بھارت کی راجنیتی میں ان دنوں سماج کے بٹوارے کا نیا کھیل تیزی سے شروع ہوا ہے ایک نعرہ تیزی سے گونجا جے بھیم جے میم جے بھیم کا نعرہ لگانے والے خود کو ڈاکٹر پی آر امبیڈ کر کے انویائی کہتے ہیں مگر یہی لوگ جے میم کا نعرہ جوڑتے وقت ڈاکٹر امبیڈ کر کے زدانتوں کو تاک پر رکھ دیتے ہیں بھارت کے ویبھاجن کا بڑا سچ یہ ہے کہ بابا صاحب چاہتے تھے اگر مذہب کے آدھار پر دیش بٹا ہے تو بھارت میں مسلمان نہیں رہنے چاہیے ایک بھی دلت ونچت پاکستان میں نہ رکھے انہیں بھارت آنا چاہیے یہاں وہ سممان کا جیون جیئے گے بھارت کے ویبھاجن پر ان کی پس تک تھوٹس آن پاکستان میں بابا صاحب مسلمانوں کے بارے میں سپشت لکھتے ہیں ہزاروں سال کا دشمن جو تب تک لڑتا رہے گا جب تک ہندو سماپ نہیں ہو جاتا اسی لئے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دینا چاہیے کیونکہ دشمنوں کا ساتھ رہنا اچت نہیں ہے اس سے بابا صاحب کی ہندو سماج کے پرتیچنتہ ساپ چلتی ہے اسی پستک میں بابا صاحب کی 1949 کی ایک اپیل کا ذکر بھی ہے جس میں انہوں نے پوروی پاکستان میں اسلام ایک اتیاچار جھیل رہے دلیتوں ونچیتوں کو بھارت آنے کا نیوٹا دیا تھا جن میں سے کچھ تو دہشت میں اسلام بھی قبول کر چکے تھے بابا صاحب نے سپشت کہا تھا بھارت آؤ یہاں آپ کی سرکشت سناتن پرامپرہ میں واپسی اور سممان سہید جیون کی گارنٹی لیتا ہوں کہتے ہیں اتحاس خود کو دوہراتا ہے بھارت میں سات دشک پرانے اس اتحاس کا نام ہے جوگیندرنات منڈل جس سے آج بھارت کے دلت پرنچت سماج کو سبق لینا ہی ہوگا کہ کٹر مذہب کے نام پر راجریتی کرنے والے کبھی سناتن پرامپرہ کو سممان نہیں دے سکیں گے اور یہی جوگیندرنات منڈل کے ساتھ بھی ہوا جنہوں نے بابا صاحب امیڈکر کی صلاح کے وپری جنہ کا ساتھ چنا اور پاکستان کے پہلے ایک قانون منطری بھی بنے ویواجن سے پہلے جنہ نے منڈل کا پورا استعمال کیا خوبوا دیکھئے مگر تین سال میں منڈل کا وہ بھرمجال ٹوٹ گیا اور ان کی جو دردشہ ہوئی وہ ایک ایسا اتحاس ہے جسے آج سبھی کو جاننا ضروری ہے جوگیندرنات منڈل کا جو خش رکوا اس کی بانگی آج بھی دیکھتی ہے اسلامیک کٹر پنتیوں کے لیے دلت ونچت طبقے کے لوگ تو ہندو کافر ہیں ہی اور رہیں گے جے بھیم کے ساتھ جے مین بولنے والوں کو دلی کے شبھم بالمیکی کے پریوار سے پوچھنا چاہیے جولائی دوہزار دیس میں کس بیرہمی سے شبھم کو چند مسلم بدماشوں نے گھر کے سامنے چاکوں سے گوڑ ڈالا جون دوہزار انیس میں بیگو سرائے میں مسلم بھیڑ نے دلت پریوار پر گھر بیچنے کا دوا بنا لکھر جان نیوہ حملہ بولا اگست دوہزار اٹھارے میں رکھسار سے شادی کرنے والے دلت سنجے کی لاش ایسی حالت پہ ملی کہ انسانیت رو پڑے میرٹ میں دلت بیٹی نے اسلام سویکار کرنے سے انکار کیا تو مسلم لڑکوں نے اس کے زتار تار کر دی ایسی جانے اصنگ کے گھٹنائے بتائی جا سکتی ہیں بھارتی راجنیتی میں آج بھی کئی منڈل ہیں تو کیا وہ جوگیندر ناج جیسے حشر کو نیوہتا دے رہے ہیں